بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اللہ تعالیٰ کی دیگی نمتوں کے شکر کے ساتھ آج کا بیلوگ کر لیتے ہیں سٹارٹ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے امن و امان میں ہوں گے اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظوں امان میں رکھے اور جو آج کر یہ وبا پھیلی ہوئی ہے کرونا وائرس کی ہمیں اس سے محفوظ رکھے ابھی ہم لوگ آج آپ کو دکھائیں گے نرسری پسند آگئی تو لیں گے بھی انشاءاللہ ابھی کچھ یہاں سے یہ پوٹس بغیرہ دیکھ رہے ہیں بڑے زبردست قسم کے جو وال ہینگنگز ہیں ہم لوگ یہ لیں گے یہ دو لے لیتے ہیں ریڈ کلر میں اور پھر اس میں جو ہے وہ پودا لگا لیں گے اور بھی بہت سارے ڈیفرنٹ کلر کے اور ڈیزائننگ کے پوٹس پڑے ہوئے ہیں وڈن پوٹس بھی ہیں اور یہ سٹیل میں بھی ہیں بڑی اچھی اچھی ورائٹی پڑی ہوئی ہے پوٹس کی اور مڈ پوٹس بھی ہیں اور ساتھ پودے ہیں پیارے پیارے سے اتنے خوبصورت خوبصورت کلر کے پودے ہیں کہ دل کرتا ہے سارے ہی لے لیے جائیں ابھی ہمیں یہ دو اچھے لگے ہیں وال ہینگنگز یہ لے لیتے ہیں اور آپ کو باقی نرسری کا وزرٹ کرواتے ہیں اور جو پودے اچھے لگتے جاتے ہیں وہ سپرٹ کرواتے جاتے ہیں اور پھر وہ آخر پہ ہم لوگ پر چیز کر لیں گے تو یہ کچھ پودے ہیں یہ ڈیکوریشن والے ہیں اور یہ بھی ڈیکوریشن والی پودے اور آگے یہ تقریباً سارے اندر نرسری میں ہیں پھولوں کے بغیر جو ہیں وہ ڈیکوریٹڈ ہیں اور باہر واری سائٹ پہ جو ہیں انہوں نے پھولوں والے رکھے ہیں کچھ پودوں کو چاہیے ہوتی ہے چھاؤں تو ان کے اوپر انہوں نے شیلٹر ڈالا ہوا ہے یہ کچھ پیارے پیارے سے پھول پنیریاں اور یہ والے بھی ان میں سے مجھے کچھ کے نام آتے ہیں اور کچھ کے نئی آتے ہیں یہ منی پلانٹ یہ آلموسٹ آلموسٹ جو ہیں وہ ڈیکوریٹڈ پودے ہیں جو کہ ہم لوگ اپنی ہوم انٹرنس پہ رکھ سکتے ہیں اور آؤٹسائٹ پہ رکھ سکتے ہیں گارڈن میں رہداری میں رکھ سکتے ہیں سپیشلی یہ آفیسز وغیرہ میں یہ والے پودے یوز ہوتے ہیں بڑے بڑے والے اور کین پام کین پام اچھا خاصا لمبا ہوا ہے یہ والا کہیں کسی پودے میں سنگل سٹک ہے کسی میں ڈبل ہے اور کسی میں ڈبل ہے یہ بھی بڑا پیارا پودا اچھا خاصا بڑا ہوا ہے یہ بھلا بھی اتنی یہ لوگ محنت کرتے ہیں اتنی مشکل سے یہ پودے بڑے ہوتے ہیں بہت زیادہ محنت ہے لیکن جو ان کے پرائس ہیں وہ اتنے زیادہ کام ہیں کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ مالی کی جو اس نے اتنی میند کیوئی ہے وہ کیسے پوری ہوتی ہوگی بلکل اپنے جیسے ہم بچے پالتے ہیں یہ بچارے پودوں کو ایسے پال رہے ہیں کچھ چھوٹی پنیریہ ہیں یہ میرا بیٹا مکائل احمد پیارا سا آ گیا ہے میرے پیچھے پیچھے اور یہ والے بھی کچھ پودے یہ گھاس ہے اس کو چائنیز گھاس بولتے ہیں وہ سخت چان ہوتا ہے یہ اور اس کی سجاوٹ بڑی پیاری ہوتی ہے یہ کچھ ڈبل شیڈیڈ پتے ہیں باہر سے بھی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں باہر سارے پھولوں والے پودے پڑے ہوئے ہیں اور پھول تو کیا ہی بات ہے اتنا دل خوش ہو جاتا ہے اور طبیعت فریش ہو جاتی ہے پودوں کو دیکھ کے پھولوں کو رنگ برنگی پھولوں کو دیکھ کے یہ بڑے بڑے پلانٹس اور یہ دیکھیں جی کتنے پیارے کتنے خوبصورت کلرفل پھول ہر پھول ایک دوسرے پھول سے مختلف شیپ مختلف رنگ مختلف ڈیزائن مختلف یہ اللہ پاک کی قدرت ہی ہے جو اس نے اتنے پھول پھل پودے منیج کیا ہوئے ہیں یہ انسان کے بس سے باہر کی بات ہے مکائل احمد کو بھی ساتھ ساتھ کنٹرول کیا جا رہا ہے یہ میری بھتیجی ہے تو یہ مکائل سے بڑا پیار کرتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے ہے کہ یہ کہیں سوڑک پہ چلا نہ جائے کیونکہ یہ مین ڈبل روڈ ہے اور اچھا خاصا چلتا ہے یہ روڈ گاڑی کے اقدم سے آ سکتی ہے تو بچوں کا بھی ساتھ ساتھ خیال کرنا پڑتا ہے یہ ہارٹی کلپ کے نام سے نرسری ہے اور یہ باہر مرڈ باکس پڑے ہوئے ہیں جس میں آپ اپنے پودے لگا سکتے ہیں پیارے پیارے ہم پوری فیملی آئی ہوئی ہے یہاں پہ پودے لینے کے لیے میری اممہ اور میری ہزبینڈ سوری بہت زیادہ شاکین ہے پودوں کے تو جی لینا لے کے پودے پھر ایک دو اور نرسریس دیکھتے ہیں یہ اتنا پیارا سیرامک کا گملہ ہے بلو کلر میں یہ بلیک کلر میں اور اس کے سٹینڈز کتنے پیارے پیارے بنے میں ہیں یہ دیکھیں جن کو ٹائر یوٹلائز کیے ہوئے ہیں ڈبل ٹائر اس پر کلر کر کے تو درمیان میں گملہ رکھ دیا ہے انہوں نے بیچ میں پنگ کلر اور وائٹ کلر کے پودے پھول اتنی اقسام ہے کہ پودوں کی بندے کو بھولی جاتے ہیں نام یہ کچھ پوٹس ہیں سیرامک کے شائن فل شائنی یہ بڑے پیارے سے ہیں میکائل احمد پیچھے پیچھے ماما کو ڈھونڈتا ہوا بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا اور دوسری سائٹ سے بھی میں آپ کو لے جا کے دکھاتی ہوں وہاں پہ بھی بڑے پیارے خوبصورت کلر فول جو ہیں پھول لگے میں ہارٹی کلاب یہ جی جناہ گارڈن کے بلکل اوپوسٹ سائٹ پہ نرسری ہے کسلاباد میں گارڈن تو کونہ ورس کی وجہ سے بند ہے اگر وائز ہم وہاں پہ بھی ضرور جاتے ہیں اور وہاں کا جو ہے سپیشلی دین بھلے اور فروٹ چارٹ وہاں کیا بات ہے وہ ضرور میں کھا کے آتی وہاں سے لیکن ابھی فی الحال مجبوری ہے اللہ کرے جلد از جلد حالات نارمل ہو جائے اللہ پاکہ ہم بے اپنا رحم اور کرم فضل کر دے ہمیں معاف فرما دے یہ دیکھیں یہ سامنے گارڈن جنہاں گارڈن ہے یہ وہ بہت بڑا گارڈن ہے بہت خوبصورت گارڈن ہے کھلا ہوتا تو میں بھی میں آپ لوگوں کو یہ ضرور دکھاتی لیکن ابھی فی الحال نہیں اور یہاں سے بھی یہ پیارے پیارے پھول کتنے کلرز ہیں ان میں اور کتنی ورائیٹی ہے یہ کچھ فادے لیے ہیں پیک کر رہے ہیں بھائی جان گلاب کی کلمیں ہیں یہ یہ پلاسٹک کے پارٹس ہیں دو بال ہینجنگز لیے ہیں ہم نے ریڈ کلر میں بے کچھ اور سٹیل کے پارٹس ہیں بہت فرائیٹی ہے یہاں پہ آپ لوگ بھی اگر لینا چاہے ہیں تو یہاں پہ آ سکتے ہیں ایڈریس میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیا ہے ایک بار بھی پھر بتا دیتی ہوں یہ جنہ گارڈن کے بلکل سامنے آرٹی کلپ کے نام سے ہے نرٹری تو یہاں سے آپ آئیں اور اچھے اچھے پودے لے کے جائیں وہ اس میں بہار ہے اور گھروں کو خوبصورت بنائیں پودے جو ہیں تبیت کو فریش کر دیتے ہیں ریڈ پنگ پرپل ییلو وائٹ لائٹ پنگ پتہ نہیں کون کون سے جو ہیں وہ کلرز ہیں اور انتہائی خوبصورتی کے ساتھ انتہائی نفاست کے ساتھ یہ انہوں نے سجائی ہوئی ہے نرٹری دیکھنے والوں کو یہ کلرز اٹریکٹ کرتے ہیں اور لینے والے لے کے جاتے ہیں شوکین حضرات یہ جامنی شیڈ ہے یہ گلے داؤدی ہے گلے داؤدی کا جو پودہ ہمارے گھر پہ چار پودے ہیں لیکن ان پہ یہ پھول نہیں آئے ابھی یہاں پہ تو آگئے ہیں یہ پنگ شاکنگ پنگ کلر کے پھول پیارے سے اور وہ ساتھ ہی مکس شیڈ ہیں ڈبل ڈریپل شیڈ یہ یلو شیڈ چھوٹے چھوٹے پھول لگے ہمیں اس کے اوپر لائٹ ریڈ شاکنگ یہ بائٹ اور یہ بھی ڈرک ریڈ شیڈ ہے یہ پرپل شیڈ ہے اس کے ساتھ یہ کاسنی شیڈ ہے یہ پینک شیڈ ہے بہت پیارے کلر ہے دل کرتا ہے کہ سارے خرید لیے جائیں لیکن جگہ نہیں ہے اتنی گاڑی میں ہم نے واپس بھی ساتھ لے کے جانے ہیں کو ہارٹ سمان بھی رکھنا ہے تو اسی ساب سے لیں گے پھر اچھا جی یہ دوسری نرسری پہ ہم لوگ آ چکے ہیں یہ فیض بابر نرسری فارم ہے اور کچھ ہم نے وہ فرسٹ والی سے لیے ہیں ہارٹی کلاب والوں سے لیے ہیں اور یہ کچھ فیصل بابر والوں سے لیتے ہیں ان کی نرسری بھی اچھی خاصی کشادہ ساتھ ستھری اور فریش ہے یہاں سے بھی دیکھتے ہیں اگر کچھ پسند آ جائے تو فرنٹ پہ ان لوگوں نے یہ بڑے والے رکھے میں پودے اچھی خاصی سپیس لیتے ہوں گے اگر ہم اس کو گھر میں رکھیں بھی تو یہاں پہ کھلے جگہ ہے تو اتنا فیل نہیں ہو رہا لیکن اگر ان کو ہم گھر میں رکھیں تو یہ بہت بڑا پودا ہے اچھا خاص سا یہ بھی ان لوگوں نے کچھ پنیریاں لگائی ہوئی ہیں کچھ پودے رکھے میں اور کسی کسی پہ پھول بھی آ چکے ہیں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں کتنے پیارے سے منی پلانٹ زبردست روپر درخت کچھ پودوں کو چھاؤں چاہیے تو ان کو شیلٹر میں رکھا ہوئے کچھ پودوں کو دھوپ چاہیے تو انہیں پھول دھوپ میں رکھا ہوئے یہ مالی ہی بہتر جانتے ہیں کہ کون سے پودے وہ کتنی دھوپ اور کتنی چھاؤں چاہیے لیکن بہت محنت والا کام ہے بہت زیادہ ایک ایک پودے کو ایک ایک پٹے کو دیکھنا بہت مشکل کام ہے اور سب مینیجیبل ہیں خوبصورت ہیں صاف ستھرے ہیں تو جب بھی ہم لوگ فیصلہ باد آتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ پودے وغیرہ یہاں سے اگر نظر آ جائیں پھول نظر آ جائیں تو ضرور لے کے جاتے ہیں اور جہاں بھی نظر آ جائیں اس بندے کو لے لینے چاہیے پھول تو کیا ہی بات ہے گھر پہ رونک لگ جاتی ہے پھولوں سے خوبصورت ہی ہو جاتی ہے یہ مالٹے کے پودے ہیں لیمن اور مالٹے کے پودے انگل نے گملے میں لگائے ہیں یہ بھی پیارا سا پھیلہ ہوا پودا ہے جو کچھ پودے باہرمی دیکھ رہی ہیں جو کہ ان کو پسند آئے ہیں تو وہ بھی گاڑی میں رکھوا لیتے ہیں اور بس پھر چلتے ہیں واپس کر تو ابھی اور بھی ہم لوگ فیصلہ باد گھومیں گے اور ساتھ ساتھ آپ کو دکھائیں گے آپ ہمارے ساتھ ساتھ رہیں اور اپنا فیڈبیک ضرور دیتے رہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصورت کلرز ہیں اور جو لوگ نئے ہیں چینل پہ وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں چینل کو شیئر کریں لائک کریں اور کمنٹ کرنا مت بھلا کریں یہ دیکھیں جی ہم نے چار پانچ چھے گملے لے لی ہیں ابھی انکل سے رکھوا لیتے ہیں اور پھر چلتے ہیں گھر واپس اور یہ دیکھیں جی بچے بھی ساتھ ساتھ محنت کر رہے ہیں جگہ بنا کے دے رہے ہیں انکل کو یہ انکل رکھ دیں تو جی یہ تھا آج کا ہمارا بھی لگ امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے اگلے بھی لگ میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی